کیا میں پیچھے چھوٹ رہا ہوں؟ کیا یہ خیال آپ کو اکثر پریشان کرتا ہے کہ دنیا آگے نکلتی جا رہی ہے اور میں پیچھے رہے جا رہا ہوں؟ پر اگر اس بات کو ہم گہرائی سے سوچیں تو کیا اس کا کوئی انت ہے؟ کون آگے نکل گیا اور کون پیچھے رہ گیا؟ یہ کون تیہ کرتا ہے؟ اس بات پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا وہ انسان جس نے بہت پیسہ کمایا پر اس دور میں سکھ اور چین گوا دیا؟ اپنوں کے ساتھ وہ خوشیوں کے پل اس لیے قربان کر دیئے کیونکہ کمائی میں کوئی کمی نہ ہو جائے اور اب جب پیسہ کما لیا تو یا پریوار ساتھ نہیں یا پھر صحت نے جواب دے دیا اور دوسری طرف وہ انسان ہے جس نے محنت کی اور پیسہ تو ضرورت بھر ہی کمایا پر باقی سمیں اپنوں کے ساتھ خوشیاں پاٹنے میں اور میٹھی میٹھی یادیں بنانے میں گزارے آپ کے حساب سے کون آگے ہیں ان دونوں انسانوں میں؟ سوچئے شاید یہ کہانی آپ کو اس سوال کا جواب سمجھنے میں کچھ مدد کرے تو سنیے ایک سوہانی سی دو پہر میں ایک مچھوارہ وزے سے چھاؤدار پیڑ کے نیچے بیٹھ کے بے فکری سے سگریٹ کے کش پہ کش لگا رہا تھا تب ہی ایک رئیس اتیوگ بطی نے اس کو دیکھا اور کچھ فکر کے ساتھ اس کی طرف کچھ سوال لیے بڑھ چلا بہت تجربے والا انسان تھا یہ اس کر کے خود کو روک نہ سکا اور پوچھ ڈالا مچھوارے سے کی بھائی یہ تو کام کرنے کا وقت ہے اور تم یہاں بیٹھ کر اپنا سمیں برباد کیوں کر رہے ہو مچھوارے نے ایک میٹھی سی ہسی کے ساتھ اور آنکھوں میں چمک سی لیے بڑی ہی نمرتہ سے جواب دیا صاحب تو مجھے کیا کرنا چاہیے اُدیوگ بطی حیران ہوا اور بولا یہ تو کام کرنے کا وقت ہے اور تمہیں تو ابھی مچھلی پکڑنی چاہیے اور تم یہاں بیٹھ کے اپنا وقت پر بات کر رہے ہو مچھوارہ اسی ہسی اور چمک لیے بولا پر صاحب میں نے خود کے لیے اور اپنے پریوار کی ضرورت کے لائے تو مچھلی پکڑ لی ہے اس میں میرا اور میرے پریوار کا گزارہ چل جائے گا تو پھر مجھے اور پچھلی کیوں پکڑنی چاہیے اُدیوگ بطی حیران ہو گیا کہ ارے اتنی سرل سی پاک اور اس مچھوارے کیے سمجھ میں نہیں آرے ماتھے پہ کچھ شکن بھی آگئے جیسے کی مچھوارے نے کچھ ایسا بول دیا ہو جو حضم کرنا مشکل ہو اور وہ خود کو روک نہیں پایا پھر پوچھ ڈالا کہ بھائی تم اور مچھلی کیوں نہیں پکڑتے مچھوارے کی دھیمی سی ہنسی پر قرار تھی جیسے کی اس کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ یہ اُدیوگ بطی من میں کیا لیے بیٹھا ہے اور اسی ونمرتہ کے ساتھ مچھوارے نے اس بار اُدیوگ بطی سے سوال کر ڈالا کہ ساہے اور مچھلی پکڑ لوں پر اس سے کیا ہوگا سوال تو بڑا سرل تھا اور اُدیوگ بطی کے پاس اس کا جواب بھی تیار تھا تو وہ بولا کیا ہوگا تم اور پیسے کماؤگے اور کیا ہوگا ہسی اور آنکھوں کی چمک ویسی کی ویسے ہی تھی اور وہی سوال پھر سے مچھوارے نے کچھ ڈالا اور پیسے کماؤگا اور اس سے کیا ہوگا اب کچھ باکلات سی بڑھ رہی تھی اُدیوگ بطی کی یہ سوچتے ہوئے کہ اتنی سرل سی بات اور اس مچھوارے کو یہ سمجھ کیوں نہیں آرہی پر وہ اس کو کیسے جانے دیتا آخر ٹھہرا ایک کامیاب تجربے کار انسان تو بولا کی کیا ہوگا زیادہ پیسے کماؤگے تو بڑی ناؤ خرید پاؤگے میری طرح تمہارے لئے بہت سے لوگ کام کریں گے اور تم بھی ایک بڑے اُدیوگ پتی بن جاؤگے پیسہ زیادہ اور کماؤگے بات وہاں دھمی نہیں مچھوارے نے پھر سے وہی سوال کر ڈالا اچھا پر اس سے کیا ہوگا اب باکلا ہٹ بڑھنے لگی تھی اُدیوگ پتی کی پر جواب نہیں رکے کیا ہوگا تم رئیس ہو جاؤگے بھائی اور اتنا پیسہ کھمال ہوگے کہ پھر تمہیں کام کرنے کی ہی ضرورت نہیں پڑے گی اور تم شانتی سے بیٹھ کے اپنی زندگی جی سکوگے شاید اسی پل کا مچھوارے کو انتظار تھا اور جواب ختم ہوتے ہی ایک دم بے باقی کے ساتھ بولا صاحب تو اب میں کیا کر رہا ہوں یہ سنتے ہی اُدیوگ پتی کے چہرے پہ کچھ کچھ شن کے لئے خاموشی سی چھا گئی اور وہی ہسی جو مچھوارے کے چہرے پہ تھی اب اس کے چہرے پہ بھی آ گئی اب نہ ہی کوئی سوال تھا اور نہ جواب اگر تھا تو بس آتماگیان کا احساس تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ کون سی دوڑ ہے جس میں آپ بنا رکے توڑتے ہی چلے جا رہے ہیں اور آخر یہ دوڑ ہے کس کے ساتھ اور کبھی آپ کو یہ لگا ہے کہ کسی کو آپ نے اس دوڑ میں پیچھے چھوڑ دیا تو کیا یہ دوڑ ختم ہو جائے گی میں یہ نہیں کہتا کہ محنت مت کیجئے پر یہ ضرور کہتا ہوں کہ محنت کے ساتھ ساتھ اپنی خوشیاں قربان مت کیجئے وقت نکالیے خوشیاں احساس کرنے کا محنت